پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو جذبہ ہے اس جذبے کے بارے میں کیا کہنا کتنی فکر ہے آج ہم نے اور آپ نے سٹی فکر لگا دیا یہ کافر ہے یہ مشرق ہے یہ بہت سخت ہیں ان سے بات نہیں کرنے کا یہ سننے والے نہیں ہیں جی نہیں آپ کا کام ہے پہنچانا سعی مسلم کتاب الیمان حدیث نمبر 24 ابو طالب کے وفات کا وقت آیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں تو وہاں پر دو گرو گھنٹال بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ یہ گرو گھنٹال لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتے رہتا وہ ہر جگہ گھومتے رہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا امی قل لا الہی لاللہ کلمتا نشدو لکا بہا انداللہ چچا جان کان میں بول دیجے لا الہی لاللہ کل قیامت کے دن میں آپ کے لئے حجت قائم کرلوں گا صرف کان میں بولنا ہے بس تو یہ تو انہوں بار بار بولتے رہے بول دیں گے یہ کیا ہوگا بلاخر جب ابو طالب کی روح نکلی تو کیا کہا میں اپنے بابا عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ دیکھئے اس کے بعد بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ نے منع کر دیا سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر ایک سو تیرہ کے اندر ہے کہ نبی کے لئے اور ایمان والوں کے لئے مناسب نہیں ہے کہ رشداروں کے لئے جبکہ ان کے بارے میں بات ہو چکی ہے یہ مشرق ہے کیوں مغفرت کی دعا کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ابو طالب جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے کیوں خاندانی میٹر کی ویسے آج بھی اپنے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو پتا ہے جن کو پتا ہے کہ اتنے نمبر والے حق پر ہیں چاہے چوبیس نمبر والے ہو یا کوئی نمبر والے ہو حق پر ہیں لیکن ارے کیا کہیں گے آہ بدل لیے اسلام حق پر ہے کیا بلتا ہے ارے کیوں چینج کر لیے اور ایسے لوگ ٹی وی پر آتے ہیں اور میڈیا بتا دیکھئے اسلام اچھا نہیں لگا تو چھوڑ دیا this or that ابو طالب کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں لیکن کیا کہا لولا انتو ایرینی قریشن یقولون انما حمل لازالک الجز لا اقرر تبیہ آئینک صحیح مسلم کتاب الیمان حدیث نمبر پچیس کہا بھتیجے بیٹے مجھے پتا ہے آپ کا دین حق ہے قریش کے لوگ کیا کہیں گے ورنہ میں آپ کی آنکھ تھنڈی کر دیتا یعنی اسلام قبول کر لیتا لیکن یاد رکھئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو قبول کرا لینا بتا سکتے ہیں منوا نہیں سکتے آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں مولی صاحب بول بول کے تھک گیا ہوں چھوڑ دی آپ بول بول کے تھک گیا نہیں آپ نے زندہ رہنا یا انہوں نے زندہ رہنا ابو طالب جب تک زندہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں گاہے بگاہے بیان کرتے رہے آپ بھی بیان کرتے رہیے آپ جس کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے ہیں نہیں دکھا سکتے اللہ جس کو چاہتا دکھاتا ہے اور اللہ ہی کو معلوم ہے کسے ہدایت کی ضرورت ہے پتا یہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جذبہ ہے مرتے دم تک ہے آج ہم نے اور آپ نے کافر بول کے مشرق بول کے تعلقات کٹ لیا ہے موسیقا